یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و ماں کھڑے ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بھوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر ستر شہیدوں کے لاشے پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے دو چندرے لے کر کے کفن کی آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپو جو دو چادریں لے آئی ہیں کہا ایک چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے یہ مصعب بن عمیر کون ہے تاریخ پڑو کتنی دل آویز تاریخ ہے مکہ میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں اچھا پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی تو مصعب بن عمیر حضور کی ظلفوں کا اثیر ہو جاتا ہے ماں کافرہ ہے جب پتا چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں مکہ کے حالہ کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکہ جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پٹی ہوئی تھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکہ میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے اور آج اہد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے دو چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دونا اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے اچھا حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی اگر سار ڈھامتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اگر پاؤں ڈھامتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھام دو اور پاؤں کے اوپر ازخر نامی گھاس ڈال دو میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا اسلام اس وقت بھی زلیل نہیں تھا اسلام اس وقت بھی سربلند تھا اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسنت پہ تھا یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کھڑے ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے چلتے ہوئے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے قریب سے گزرے حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آگئے عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے حضور نے کہا تمہاری مرضی گھر لے گئے چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا گھر والوں کو بکری کا بچہ زبا کر کے دیا کہا جلدی جلدی خانہ تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی یہ کہہ کے واپس آئے حضور کے پاس بیٹھے نظر چہرے پہ پڑی تو گبھا گئے نکاہت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا اٹھ کے باغ میں چلے گئے خجوروں کا خوشہ توڑا حضور کے سامنے رکھا کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ خجوریں تناول فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد کھانا دستر خان پہ لگ گیا حضور سے عرص کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں حضور نے دستر خان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بھوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بھلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھے ہوئی ہے مالکے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے کرز لیا ہوا تھا یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیئے آؤ تمہیں کہانی سناوں حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں روایت ہے یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ایک شخص آیا کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے اور اس نے شکایت کی غربت کی پسماندگی کی اور اپنی معاشی بدحالی کی پھر ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے تو میرے لئے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ تیہ کروں تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور نے روح سخن میری جانم موڑا اور میری جانم مخاطب ہو کے کہا عدی تُو نے ہیرہ دیکھا ہے عدی کہتے ہیں میں نے انس کی حضور دیکھا نہیں سنا ہے ہیرہ یہ شہر ہے عراق کا تو حضور نے فرمایا عدی تُو نے ہیرہ دیکھا ہے میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں اس کا تذکرہ سنا ہے فرمایا عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی محلت دے تو ہیرہ سے ایک خاتون چلے گی تُو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکہ تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا تواف کرے گی اور اس کو ہیرہ سے لے کر کہ مکہ تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو تیہ کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈال رکھا ہے تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے کہتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی محلت دی تو تو دیکھے گا کہ کسرہ کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے تو اس دور کی سپر طاقت تھی میں نے کہا حضور کسرہ بن حرمز حضور نے فرمایا ہاں کسرہ بن حرمز کہتے ہیں کہ حضور نے پھر فرمایا دی اگر تو زندگی پائی تو تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکاة کی رقم لے کر کے زکاة کی چاندی لے کر کے زکاة کا سونا لے کر کے نکلے گا اور اس کو کوئی زکاة کا مستحق ہی نہیں ملے گا حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرہ سے ایک خاتون چلی اور مکہ تک پہنچی اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرہ بن حرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ میں تو نہیں دیکھ سکا میری شاید زندگی وفا نہ کرے اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا میرے آقا نے جو فرمایا تو دو باتیں تو پوری ہو گئی ہیں اور تیسری بات تم دیکھ لوگے حضرت یحیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکاة وصول کرنے کے لیے بھیجا میں وہاں سے زکاة وصول کی اور پھر میں زکاة لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا تو کہتے ہیں مجھے کوئی مستحق نہ ملا پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو ازاد کرواتا چلا جاتا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے اس کا کیا کرنا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو جو زکاة کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا کرز اتار دو تو کہتے ہیں کہ ہاں کرز بھی میں نے اتار دیا ہے رقم پھر بھی بچ رہی ہے کیا کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے رقم پھر بھی بچ گئی ہے اب کیا کروں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو کرزے میں دے دو اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو کھیتی باڑی کرو اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دینا کرز کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا جب دے سکو کہ دے دینا یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی جب چتڑے پہنے ہوئے تھے جب پیود لگے لباس پہنے تھے جب پیٹ میں ڈالنے کے لکمہ بھی نہیں تھا اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا دین اس وقت بھی غالب تھا دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے اکبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں مومن کا زوال بے ذری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوہ ہو کے کیوں رہ گئے ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بند کے رہ گئے آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوہ ہو کے کیوں رہ گئی آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے آج بھوکے کتوں کو ہماری بیشنور بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے ہم نے سراغ لگانا ہے دولت کی قلت اور کسرت یہ سانوی چیزیں ہیں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ہم کبھی مالی طور پر کمزور تھے رسوہ نہیں ہوئے ہیں مال زیادہ ہو گیا رسوہ نہیں ہوئے ہیں رسوائی کے سبب کوئی اور ہیں